اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سابق وفاقی وزیر ممتاز مسیحی رہنمائی اور ورلڈ منورٹیز الائنس کے کنوینئر جے سالک نے کہا ہے کہ اقلیتوں کی پارلیمنٹ میں نمائندگی کا موجود کی طریقہ غار آئیند کے آرٹیکل دو سو چھبیس کے خلاف فرصی ہے عوامی نمائندوں کو عوام کے ووٹ کے ذریعے منتقب ہو کر اسمبلیو میں جانا چاہیے مقصود نشستوں پر اسمبلیو میں بیٹھنے والے کسی بھی طرح عوامی نمائندیں نہیں ہو سکتے برائے راست انتخاب کرایا جائے مقصود نشست عوام کی نمائندہ نہیں بلکہ پارٹیوں کی نمائندہ ہیں سپرم کورٹ نے اس حوالے سے تیرہ برز بات فیصلہ دے دیا ہے انہوں نے ان کے علاقے کا اظہار ایک پریس کانفرنس کرتے بھی کیا جیس سالک کا مزید کہنا تھا کہ منورٹی رائٹس کے چارٹر پر سر زفر اللہ خان نے دستکت کیے تھے آئند کی آرٹیکل 226 کے تحت اقلیتوں کی کوئی نشست وارڈ کے بغیر نہیں ہو سکتی مگر پیپلز پارٹی نے اٹھارویں ترمیم میں اسے وفاق کی بجائے صوبوں کے حوالے کر دیا ہے اسمبلیو میں مختص مقصود نشست عوام کی نمائندہ نہیں بلکہ پارٹیوں کی نمائندہ ہے آئند کے بنیادی اڈھانچے کو کسی صورت نہیں چھیڑا جا سکتا اٹھارویں ترمیم میں منورٹیز کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا گیا ہے بانے پاکستان قائدہ آسم محمد علی جنان نے اقلیتوں کو مقدس امانت قرار دیا تھا تاہم اٹھارویں ترمیم کے بعد ہم صوبوں کی امانت ہو گئے ہیں منورٹی وزارت کو ختم کر کے صوبوں کو دیتی گئی ہے